نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائٹ سفدر کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست پر سمات آج ہوگی جسٹیس معمول رشید درخواست پر سمات لاہور ہائی کوٹ میں کریں گے عدانت نے ایسیل سے متعلق حکومتی حکم نامے کی کاپی قلب کر رکھی ہے پولیس کا جال ساتوں کے گیرد گھیرہ تنگ نواب ٹاؤن پولیس کا علی رضا آباد کے علاقے میں جالی سمن فیکٹری پر چھاپا پولیس نے دورانے کاروائی مالک سمیت دین افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق فیکٹری میں جالی سمنٹ تیار کیا جاتا ہے اور فیکٹری میں ناکس میٹریلئر استعمال کر کے معروف کمپنیز کے مونوگرام استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر شگر تک کا سفر چین جانے کے خواہشمند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سرویس کا آداز گل بک سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین ربانہ اسامبات مند زہرہ بشام اور چلاس میں کھائے اور چانے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اہلے لاہور کے لیے خوش خبری شاکت خانم فلائی اوور عام ٹرافک کے لیے کھول دیا کیا جوہا ٹاؤن سے ڈرائیون روڈ کا کوئی سیگنل نہیں ہوگا خیابانے فردوسی سے اللہ حچوق جانے والی ٹرافک کے نیل بھی سیگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے وابڈہ ٹاؤن تک بھی سیگنل فری دو رویا پرل اوور کھولنے کے ساتھ ہی سوکت خانم چوک کے ٹرافک سیگنل ختم منصوبے کا آگاست پندرہ جنوری کو ہوا انہتر کروڑ روپے لاکت آئے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی ایک بہت زبردس چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یوسی بھی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھے بڑی بلوک رہے تھے لیکن یہ فلائی آور جب سے بنائے ہیں تو اس کے بیاس سے اب جب ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک فیتر ہو گئے میٹرو آرنس لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاکت پر چوالیس ارب اکتر کروڑ روپے کا اضافہ میک میں خزانے کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو موصول آرنس لائن پر تنتالیس ارب الائٹ ورکس پر مزید پچاس کروڑ خرچ ہوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فوٹبات اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ پہ ہوگی میٹرو آرنس لائن منصوبے کی ابتدائی لاکت ایک خراب پینسٹھ ارب روپے مختص کی گئی موقع اوقات کے دوران اس کے لاکت میں اسی ارب روپے کا اضافہ کیا گیا مجموعی لاکت دو خراب پینٹالیس ارب تک پہنچ گئی اس تو فیدہاتی نمہ منصوبے پر اڑھائی ارب خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافہ سے لاکت دو خراب نبفے ارب تک پہنچ گئی احتجات میں سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزت پولیس نے سات افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداب دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانے ریمانٹ پر پوریس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور احتجات کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر قانون بشارت راجہ کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجات کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے کی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی امبلاک کے توڑ پھوڑ کتنی گاڑیوں اور موڈسائیکلوں کو جلایا گیا دفاقے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لی فوا چودری بولے نقصان کا مدافع کیا جائے گا ریڑھی اور رکشے والوں سے سلوپ مظاہرین کی اخلاقی بستی کا ثبوت ہے احتجات کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اعلیٰ کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم آشکے رسول ہیں کسے سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فلرز برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اعلیٰ کے مخالفین پر تاہ پر توڑ حملے بولے اوپوزیشن کہتی ہے اینا رو ہم کہتے ہیں نا رو کسی کو اینا رو نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کیلے بیچنے والا بچہ اپنی مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی گوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی ریڈی لے کے بچانا چاہتا تھا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لیا ہے مجھے پتہ نہیں تھے میں اپنی جان اور اپنی گدے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے سے نیف نے آمدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیف میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی راہنمانی وزیراعظم کی ترقی کے لیے کوششاں ہیں سپیکر پنجاب اسملی چودری پرویز الہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہا ان کے دور کے کئی یہاں منصوبے ساکر سابق حکمرانوں کی تاثب کے نظر ہو گئے چودری پرویز الہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسملی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاف کے دوران ہونے والی ہنگام آرائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیشنر کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اور سکینز کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایر گورنر پنجاب چودری سرور کی زیرستدارت ساف پانی کی فراہمی کے لیے آلائے سطح اجلاف میں اہم فیصلے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو ساف پانی کی فراہمی حکومت کی اولی ترجیح ہے رہائشی سکینز میں پلانٹس کے لینڈ بیو رولز کے برقس استعمال پر کاروائی کا فیصلہ ریجسٹریشنل ڈیریکٹر جنرل الڈی اے کی زیرستدارت اجلاس الڈی اے کی تمام سکینز میں پلانٹس کی فیرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفاد عامہ کے لیے الارٹ شدہ خالی پلانٹس کی فیرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی لیسکو کو سٹاف کی شدت کلت کا سامنا گریڈ سٹاف سے سترہ تک کی 3838 اسامیہ کالی انتظامی امور بری طرح متاثر سات کٹیگریز میں 2316 افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم ٹیپ کو کوخط لکھ دیا بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مسابدہ بلکی منجوری دے دی اختیارات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائنوں میں باتے جا رہے ہیں زلعی ناسن کے اختیار میں پولیس نہیں ہوگی دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبدالعیم خان نون لی کی میرے گھر کے سامنے اتجاد کھڑے کانا بھی فراہم کروں گا سینئٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی آلہ قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف حمدہ شہباز شریف نے عرقین اسمبلی کو ٹاسک سومتیا پی ٹی آئے اور ازاد عرقین سے بوٹ لینے کے لیے راپتوں کی مزدر وزمداریاں بھی دے دی اکمران جماعت کی جانب سے گوانر چودری محمد سربر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اور سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کو مزدر ذمہ داریاں تفبیز انٹر سکول اور کالجز گیمز کا انکار انٹر پروینشل گیمز کی آرڈل رپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بوٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول اور کالجز گیمز سولہ سے بیس نبمبر تک ہونی ہے ذرائح کے مطابق سپورٹس بوٹ نے پنجاب والیمپکس سے سابق حساب مانگا ہے آرڈل رپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا دیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے عزاس میں تقریب سبائی وزیر میہ اسلام اکبال کی بطور مہمانہ خصوصی شرکت فیکلٹی میمبران اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی اس طاق کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میہ اسلام اکبال سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کے آپ ٹیدہ ہو گیا تھا چالیس سال کیڈ میں رہنے پر بھی پاکستان مردہ بات کا نعرہ نہ لگایا زبان کر جانے کے بعد بھی اپنے لہو سے پاکستان زندہ بات کی آواز اٹھائی سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن جوہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر مپنی ڈراما کی تقریب سے خطاب کہا جس فوچ میں سپاہی مقبول جیسے ہیرو ہوں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سدر بدامی باگ لوہا مارکیٹ شیخ خیدر حسین کی سدر انجمن تاجران لاہور مجاہن مقصود بٹ کے عزاس میں تقریب عبدالرزاق ببر، ملک طیب محمود، میا یونس، اختر خان نیاسی اور دیکھر کے شرکت مجاہد مقصود بٹ نے حکومت سے ویڈھولڈنگ ٹیکس پوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوان نور بینکوٹ ہال زوہر ٹاؤن میں ریال سٹیٹ ڈیلرز اسوسییشن کی تقریب حف پرداری فیصل ٹاؤن، لینک روڈ مارل ٹاؤن ایکسٹیشن کے عہدداروں نے حلف اٹھایا سردر پاکستان فیڈریشن ریٹیلرز میجر ریٹائر رفیق حسرہ حسرت، نائب سردر پنجاب فیڈریشن آف ریالیٹیرز، چودری شفکت، بندیشہ، تاہر مسود، احسان چودری اور دیگر کے شرکت اور پاکستان کی ثقافت کے سبرنگ داچی فیسٹیبل کے سنگ آخری روز رونہ کے اروج پر رہی کسی نے جلری خریدی تو کسی نے رنگ پرنگ کے ملبوسات دستکاری کی اشیا کے سٹالز پر بھی رش موسیقی